ہم اس حصہ میں کریں گے ری سی پی سے بھارت کا نا جننے کا فیصلہ بلکل آخری منٹ پر ریزوان صاحب یہ بھارت نے اعلان کیا الیونتھ آر کا یہ ایک ڈویلمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنے کہ کیا وجہ ہے کیوں اس نہیں بن رہے ہیں وجوہات کافی زیادہ ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ شاید انڈیا نے وہ جو چائنہ کا کنڈکٹ ہے پچھلے کافی سالوں سے ٹریڈنگ پارٹنرز کے ساتھ ڈبلی ٹیو میں اور اسپیشلی یو ایس کے ساتھ اس کو شاید کینلی observe کیا ہوگا کیونکہ مجھے جو وجوہات جو بتائی گئی ہیں انڈیا ایکسٹرنل افیرز منسٹری کی طرف سے وہ پڑھ کے ایسی ہی لگتا ہے کہ شاید انڈیا is wary of china's intentions and the intentions of this whole alliance کہ یہ جو alliance کیوں ہے اور کیا ہے آپ کو یاد ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نیازوں نے اپنے آہ 2013 میں یا اس سے شاید 2015 میں ٹرانس pacific partnership tppT. tpp ت thirty nations کا alliance کو امریکہ نے لیڈ کرنا تھا اور وہ اعلان کیا تھا وہ بن بھی گیا تھا اور سارا сюда کچھ ہو بھی گیا تھا اس میں بھی تارے آسیان countries بھی تھے آسٹیلیا بھی تھے نیزلنڈ بھی تھا اور باقی جیپان بھی تھا ساؤedھ ساؤتھ کوریا بھی تھا اس کی ریزن یہ تھی امریکہ کیوں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ان میں سے اکثر کنٹری چائنہ کے اوربٹ میں آتے جا رہے تھے سپیشلی آسٹریلیا امریکہ بہت ورید تھا نیوزیلینڈ آسٹریلیا جاتا ہے تو پھر نیوزیلینڈ بھی آتا ہے پھر ساؤتھ کوریا ایک ان کا انکر ہے ایک لنچپن ہے پورے ان کی فارسٹ پولیسی کا ساؤتھ کوریا اگر اس میں چائنہ کے اوربٹ میں فال کرتا ہے تو امریکہ کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتے ہیں یہ خالی ٹویڈ کا ایشو نہیں تھا یہ سٹریٹیجک ایشوز بھی تھے اس میں کافی ساری نوز اس لیے ٹی پی پی پریزیڈنٹ اوباما نے بڑا ٹائملی اور بڑا ہی ویجنری ڈی سی ایم کیا تھا لیکن پریسیڈنٹ ٹرمپ نے سم ہاو جاہے ہی ڈی پی پی کو سب سے پہلے سائیٹ پ ہی کیا اب پی تی پی کو سیڈ پی کر دیا بات میں ان کی چائنہ کی تک پرابلم نظر نہیں اتی جس طرح trade negotiations کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ اور جس طرح وہ چائنہ کے ساتھ deal کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے امریکہ کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن اب اس کا alternative جو ہے نا اب initiative آ گیا تھا چائنہ کے پاس چائنہ نے بھی 2013 میں ہی یہ سارا چیز کا پروپوز کیا تھا دیکھیں ہے تو کاغذوں میں تو یہ ہی ہے کہ سارے کنٹریز نے ملکے کیا تھا اس میں لیکن سارے کے سارے ریجن کے مین پلیئر شامل ہیں چائنہ ہے انڈیا ہے جپان ہے ساؤتھ کوریا ہے آسٹریلیا ہے نیوزلینڈ ہے اس کے علاوہ 10 جو ہیں ایشان کنٹریز آسکان کنٹریز وہ بھی شامل ہیں تو it was going to be a more potent most powerful block in the world لیکن دیکھیں جپان اور ساؤتھ کوریا وہ تو امریکہ کی رضا مندی کے وغیر کہیں بھی شرکت نہیں کرتے دیکھیں اس میں اس وقت ہے گیم آف کمپیٹیشن اس وقت ہے ایڈورسریز کا وہ کوئی بھی کنٹری ہو وہ اس وقت ضرور سوچتا ہے کہ میں ٹریڈ میں اپنے فائدے کہاں سے لے سکتا ہوں ہو سکتا ہے ان کے پاس بارگننگ جیسے کولڈ وار کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بے شوار ملک تھے جو رشیہ سے بھی الائنڈ تھے اور امریکہ سے بھی فائدہ لے رہے تھے کاروبار کرتے ہیں ہاں ان کا وہ اپنا نیشنل انٹریسٹ میں ٹھیک ڈسین کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی پاکستان کی طرح نہیں کرتے کہ ایک کی جولی میں جا کے ان سے پیسے لیے پھر وہاں سے جولی سے اتر کے کسی وہ بھی اپنے انٹریسٹ میں کرتے ہیں کہیں اور سے ان کو نہیں مل رہے ہوتے وہ گھر چلے الگ بیس ہے لیکن یہ جو صورتحال آر ای سی پی میں بنی آپ نے کہا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ ایک سٹریٹیجک الائنس میں بھی اب آگے بڑھ رہا ہے مگر چین کو وہ کینلی ووچ کر رہا ہے مگر چین ہمسایہ بھی ہے چین کے ساتھ تجارت بھی بھارت کی کافی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل گیا لیکن اس آر ای سی پی میں آنے سے اس نے انکار کیا اور چین کے پرابلی وائس پریزنٹ نے کہا کہ بھارت نے یہ کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر فیوچر میں آنا ہوا تو آ بھی سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب بھی آنا چاہے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے تو لیکن یہ جو فیصلہ ہے اس کے پیچھے ایک تو وہ جو ٹریڈ کا ایم بیلنس ہے وہ ہے کیا کوئی اور فیکٹرز بھی ہیں اور فیکٹرز دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں سامنے جو سامنے چیزیں ہیں پہلے میں وہ بتاتا ہوں پھر جو اور فیکٹرز آپ کہہ رہے ہیں ان پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں انڈیا was not comfortable کہ اس کے جو جو اگر فرس کریں پہلی تو بات ہے کہ 73% آئیٹمز کے قریب جو ڈیوٹیز ہیں نا وہ almost zero ہو جانی تھی انڈیا پہلی 10% ڈیوٹی لیتا ہے وہ almost چائنہ کے طرف سے 73% more products پہ ڈیوٹیز کم ہو جاتی ہیں تو انڈیا کو at least 6 سے 7 billion ڈالر per year کا نقصان ہوتا straight away وغیرنی trade کے انڈیا already 60 billion dollar trade deficit میں ہے چائنہ کے ساتھ 73 billion وہ منگواتا ہے صرف 10 billion کے قریب بھیجتا ہے 13 billion کے قریب تو وہ already ان کا main issue یہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ trade imbalance بہت زیادہ اب آپ خود imagine کریں کہ 73% چیزوں پر اور ڈیوٹی کام ہو جائے تو انڈیا میں تو سوائی چائنگیز product کے اور کیا نظر آتا آپ کو اور دوسری بات ہے ہاں اپنی انڈسٹری انڈیا کی جو اس وقت up and coming ہے جو اس وقت rising ایک چیز ہے وہ کتنی زیادہ pressure میں آ جاتی کیونکہ وہ چائنہ میں جس طرح کی labor اور جس طرح کے حالات ہیں ان کی چیز سے تو آپ compete نہیں کر سکتے پھر آپ کیا کرتے آپ انڈیا کو اپنی انڈسٹری اس وقت ان کی upward trajectory پہ ہے وہ تو بالکل دب جاتی میں خیالے اس حوالے سے بھی ان کو import surge کا ایشو تھا ان کو یہ ایشو تھا کہ insufficient differentials ہیں چائنہ کے ساتھ اس trade میں ان کو پھر ایک سب سے بڑا ایشو کہ possible circumvention of rules of origin کہ جہاں پر say trade emanate ہو رہی ہے like first quote china کوئی چیز بھیجتا ہے تو وہاں پر rules وہی ہیں جو دکھائے جا رہے ہیں یہ جو ہمارے سامنے ہیں یہ وہی problem ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے چائنہ کے ساتھ trade alliance چھوڑا کیونکہ ان کے ساتھ آپ private company سمجھ کے partnership کرتے ہیں یہ trade کرنے کی کوشش کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری کی ساری government کی subsidies بھی لے رہی ہے وہ سارے کے سارا government سے جوڑی بھی ہوئی ہے تو وہ competition رہنی جاتا ہے چین کی ہر ہر چیز ان کی ہاں جی یہ امریکہ نے میں خیالے بیس سال غلطی کی ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ چائنہ کا کوئی private sector بھی ہے چائنہ کا کوئی private sector نہیں ہے چائنہ میں ایک ہی سیکٹر ہے چائنہ میں ایک ہی government ہے چائنہ میں ایک ہی چیز ہے تو یہ چیز ظاہر ہے لیکن اس کے لئے بڑے bold فیصلال کسی political decision کی ضرورت تھی یہ political decision آسان نہیں ہوتے سپیشلی انڈیا جیسے diverse countries میں جہاں پہ بہت سارے shades of opinion ہیں ان سب کے لئے کوئی decision کرنا chambers ہیں ہر بندہ traders ہیں industrialists ہیں تو یہ اس government نے یہ decision کیا یہ تو ہیں apparent trade related reason اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا سادہ سی بات ہے وہ ہے انڈین اوشن میں دونوں جیتے ہیں یہ دونوں countries دونوں انڈین اوشن کے player ہیں چائنہ بھی اور انڈیا بھی دونوں land بھی share کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن at the same time دونوں competitor ہیں دونوں competitor ہیں اور ہم سائے بھی ہیں ہم سائے تو ہیں لینڈ share کرتے ہیں وہ لیکن at the same time ہم نے بے شمار دفعہ دیکھا دونوں ایک war بھی لڑ چکے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ان کی tensions نظر بھی آ جاتے ہیں ہیں اب آپ ایک طرف quad کا part ہو جائیں انڈیا جس میں وہ ایک typical or straight forward naval strategic alliance ہے جس میں australia سے لے کر انڈیا تک وہ بلکل ٹھیک ہے میں پھر وہی بات کروں گا کہ australia Japan اور نیوزیلینڈ تو پھر RECP میں ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں وہ ہیں وہ بلکل رہیں گے لیکن بات کی ہے کہ indian ocean میں یہ quad بھی جو ہے اس میں جو considerable navy ہے جو considerable navy ہے وہ انڈیا کی ہی ہے امریکہ کے علاوہ صحیح ٹھیک ہے تو اس میں australia شاید اپنے orbit میں کچھ ہوگا نیوزیلینڈ تو بلکل اتنا significant نہیں ہے تو انڈیا کا اور Japan کا جو ہوگا اور انڈیا ہی indian ocean میں رہتا ہے چائنا بھی indian ocean میں رہتا ہے تو اگر competition کی sense ہے تو ان دونوں میں ہے تو یہ دونوں پھر ایک competing interest بان جاتے ہیں اگر آپ کی tension geostrategic ہوتی وہ tension trade میں بھی نظر آتی ہے اگر آپ کی tension trade میں شروع ہو جاتی تو وہ geostrategic میں نظر آنی شروع ہو جاتی کیونکہ وہاں پہ آپ competition میں ہیں وہاں پہ آپ competing forces ہیں اس لیے میرا خیال ہے یہ wise decision ہے ویجنری اور فار ریچنگ impact ہے کہ they have after long time two thousand thirteen سے یہ بات چل رہی تھی after deliberating on over it for a long time they decided کہ ہاں اس کے جو اب بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ decision برا نہیں تھا اگر انڈیا join کرتا ان کی اپنی reasons ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی industry competition میں آ جاتی competition سے آپ excellence gain کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ شاید چائنہ کو مطلب انڈیا کے حوالے سے کچھ change کرنا چاہ رہے ہوتے کہ arguments for the sake of argument ٹھیک لگتے ہیں لیکن میں at the end of the day میں بتاؤں کہ یہی arguments امریکہ نے try test اور shut کر چکا ہے وہ دیکھ چکا ہے کہ چائنہ کو اندر سے change کرنا